گرمیوں کے موشم کی شروعات ہو چکی ہے جس سے کارنٹ تیز دھوپ کے ساتھ ہی لو چلنے کے لگی ہے اس وجہ سے ہمارا سریر ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتا ہے ایسے میں لوگ اپنے سریر کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پیبین پرکار کے جوس کے ساتھ ہی کئی موسمی فلوں کا سیونک سرو کر دیتے ہیں جس سے ان کا سریر سوست رہنے کے ساتھ ہی تیز دھوپ واللو سے بچا رہے ایسے میں کھیرہ بھی ہمارے سواست کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی بیٹا کا روٹین کا پر مائگنیسیم پوٹیسیم جیسے کئی پوسکت بھرپور ماترہ پائے جاتے ہیں جو گرمیوں کے موشم میں ہمارے سریر کو سوست بنائے رکھنے میں کارگر ہوتے ہیں ریویرالی کی آئیس چکتسہ ادھکاری ڈکٹر اسمیتس رواستو بتاتی ہیں کی گرمیوں کے موشم میں ہمیں اپنے سریر کو سوست رکھنے کے لیے کھیرے کا شیون کرنا چاہیے جس سے ہمارا سریر ہائیڈریٹ بنا رہے ساتھ ہی ہمارے سریر کو انرڈی ملتی رہے کھیرے میں انٹی آکسیڈنٹ گھن بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جس ہمارے سوست کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں وہ اب بتاتی ہیں کہ کھیرے میں بھرپور ماترہ میں پانی بھی پائے جاتا ہے جس سے ہمارا سریر ہائیڈریٹ رہتا ہے اور ہمیں دھوپ و تیجلو سے بچانے میں کارگر ہوتا ہے سرو ہو گئی ہیں ایسے میں کھیرہ کا شیون ہمارے لئے کس پرکار سے فائدے مند ہوتا ہے کھیرہ جو کی مطلب بھی سمجھ ملتا ہے گھر میں کافی تو کافی گھرمیوں میں اچھا لینا اس کو بہت بڑیاں رہتا ہے کیونکہ کھیرہ میں فائیبر کی ماترہ کافی اچھے ہوتا ہے پانی کی ماترہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو باڈی کا ہائیڈریشن مینٹین کرتا ہے جو ہی گھر میں پسیلہ زیادہ نکل دیا تو نہیں ہائیڈریشن ہوتا ہے باکہ اس نے پوٹینشیم سوڈیم کی ماترہ مطلب لو ہوتی پوٹینشیم زیادہ ہوتا ہے تو ڈیپی کے پیشنٹس کے لئے اچھا ہے دائیبٹیس کے لئے پیشنٹ اچھا ہے موٹاپے کے لئے اچھا ہے شریر اسے بھرا رہتا ہے تو اس کو گھر میں ملینا چاہیے باکہ انٹی آبسیڈنٹ ہوتا ہے ڈائیبٹک اور یہ کم کیلوری کا ہوتا ہے اور اس میں جو اسکین کے لئے اچھا ہے اسکین پر لگایا جائے تو اسکین میں مطلب چمردار رہتی ہے یہ زب اس کے پاہدے ہیں